نمسکار میں ہوں سمدیب چودری آج سب سے بڑا سوال میں ہم بات کریں گے کسانوں کی دیش کے کسانوں کی اس سنکٹ کال اس سنکرمن کال کرونا کال میں اگر ایک شیطر نے دیش کو بچایا ہے اور جب میں کہتا ہوں کہ دیش کو بچایا ہے دراصل ہماری وقاسدر جو ہے وہ گوتا کھا رہی ہے لگاتار وقاسدر ہماری ارتھ ویوسطہ کی جی ڈی پی سکڑ رہی ہے روزگار سرجت نہیں ہو رہے ہیں نوکریاں جا رہی ہیں تنخواہیں کٹ رہی ہیں یوہا پریشان ہیں بچے سکول میں نہیں جا پا رہے ہیں ان سب کے بیچ اور سب ہی سیکٹرز میں تراہی مام مچاو ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ان سب کے بیچ ارتھ ویوسطہ کو اگر سنبھالا ہے مضبوط کاندھا دیا ہے تو وہ کسانوں نے کرشی کشیتر کی وقاسدر تین دشملہ نو ہے ابھی فصل کی کٹائی ہوئی وہ آئی بھی ہو گئی ہے اب تو لیکن کٹائی ہوئی تو ریکارڈ اتپادن ہوا جو ہمارے بھندار ہیں یہوں سے لدے پڑے ہیں پٹے پڑے ہیں اور ایسے میں آج دیش کے پردھان منتری نے کسانوں کی بات کی ہے آج حل ششتی بھگوان بلرام کا جن دن جائنتی ان کی ہے اور آج کسانوں کے لیے سوگات لے کر آئے پردھان منتری موڈی دو ہزار روپے چھ ہزار روپے ہر سال سرکار دیتی ہے دو ہزار روپے کی کشت آٹھ کروڑ پچپن لاکھ کسانوں کے کھاتوں میں ایک بٹن دبا کر ٹرانسفر کیا یہ پردھان منتری نے آج دیش کو بتایا سترہ ہزار کروڑ روپے کی مدد کی گئی ہے کل ملا کر پچھتر ہزار کروڑ پہلے دیئے جا چکے ہیں اس سکیم کے تحت اب یہ آنکڑا بانوے ہزار کروڑ پر چلا گیا ہے اس کے علاوہ ایک اور اہم گھوشنا کی پردھان منتری موڈی نے وہ یہ کہ ایک کلشی انفرسٹرکچر فنڈ ایک آدھار بھوڈ ڈھانچے کیلئے ایک فنڈ بنایا جائے گا ایک لاکھ کروڑ کا اور اس میں کسانوں کو سستی در پر کرز مل پائے گا تین فیزدی کا بیاج کی چھوٹ ہوگی انٹریس سبونچن ہوگا اور ساتھی ساتھ اب ریل گاڑیاں چل پڑی ہیں کسان ریل گاڑی ممبئی سے بحار کے بیچ اب یہ سرپٹ دوڑنے لگیں گی کسان اب اپنا جو اتپادن ہے اپنی جو فصال دیش کے کسی بھی عصے میں بیچ سکتا ہے پہلے تیل سابون کنگا بیچنے والے وہ کہیں بھی بیچے مال کسان دوسرے صوبے میں جا کر جہاں بہتر قیمت مل سکتی ہے وہاں سمان نہیں بیچ سکتا تھا اب یہ فیصلہ پہلے لیا گیا لیکن اب اس کو اور گتی دینے کی بات آج پردھان منتری مو دینے کی تو یہ تو تصویر کا ایک پہلو ہو گیا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ کسان دیش کی عرض ویوسطہ کو بچا رہا ہے لیکن کسان کو کون بچا رہا ہے دیش میں دودھ کی ندیاں بہ رہی ہیں اور یہ میں گمبیرتہ سے نہیں یہ میں تنز میں کہہ رہا ہوں یہ مہاراشر کی کچھ دنوں پہلے کی میں تصویریں آپ کو دکھا رہا ہوں دودھ کے دام ہی نہیں مل رہے آپ پچاس بابن روپے پرتی لیٹر دودھ خریدتے ہیں لیکن مہاراشر میں پندرہ سے اٹھارہ روپے پرتی لیٹر دودھ مل رہا ہے تو جتنا پیسہ لگ جاتا ہے چارہ بھی دینا ہوتا ہے کھل بینولے دینے ہوتے ہیں آپ کو اپنے مویشیوں کو دودھ اتپادن کرنے کے لیے اس کا بھی پورا نہیں پک پا رہا ہے تو اس لیے دودھ کی ندیاں بہائی گئی اب سب سے پرانا گھٹک ہے شیف سینہ نے تو بی جے پی کا دامن چھوڑ دیا ہے آج کی تاریخ میں بی جے پی کا سب سے پرانا گھٹک اب شیرومنیا کالی دل ہے اور شیرومنیا کالی دل پنجاب میں آندولت ہے ٹریکٹر ریلیاں لگتار نکالی جا رہی ہے اور وہ کسی لیے کیونکہ سرکار نے یہ تین ادھیہ دیش جو لے کر آئے اور اس میں آپ اپنا اتپادن اپنی فصل دیش کے کسی بھی حصے میں بیچیں اسے لے کر اب کسان پریشان آج کے پویتر دین پر لانچ کیا گیا ہے اسے گاؤں گاؤں میں بہتر بھندارن آدھونک کول سٹوریج کی چین تیار کرنے میں مدد ملے گی اور گاؤں میں روجگار کے انیک اوثر تیار ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ ساڑھے آٹھ کروڑ کسان پریواروں کے کھاتے میں پلک جبکتے آپ نے دیکھا ہوگا سوچ آن کیا اور پی ایم کسان سنمان ندھی کے سترہ ہزار کروڑ روپیے سیدھے سیدھے ساڑھے آٹھ کروڑ کسانوں کے کھاتے میں جمع ہو گئے ایسے میں آج کا سب سے بڑا سوال کیا سرکار نے کسانوں کی کمائی دو گناہ کرنے کا انتظام کر دیا ہے اور کیا کروڑا سنکٹ سے کسان ہی دلا پائیں گے مکتی چرچہ میں میرے ساتھ بی جے پی کے راشتری پروکتہ پریم شکلا کانگریس کے راشتری پروکتہ راجیو تیاغی میرے ساتھ دیش کے سب سے جانے مانے فارموسٹ اگریکلچرل ایکسپرٹ دیویندر شرمہ ہیں اور بھارتیہ کسان یونین کے راکیش ٹکیٹ بڑے کسان نیتا ہیں آپ اسے شروع کروں گا دو ہزار روپے کھاتے میں بھی آگئے ایک لاکھ کروڑ کا انفرسٹرکچر فنڈ بھی سرکار نے کھڑا کر دیا ہے تیار کر دیا ہے تو کسان پراتھ مکتہ میں آگئے ہیں کیا سرکار کی نگاہ میں کسان باتچیت و پراتھ مکتہ میں آئے ہیں جب جب بھی دیش ماندولن ہوئے ہیں تو پولٹیکل پارٹی کے ایجنڈے میں کسان آ گیا ہے اب اس کو کیسے لاب اس کو بھی لگا وہ پولیسی بڑھنی جروری ہے کوئی بھی پولٹیکل پارٹی کے لیڈرز پردان منطری جی ہو مکہ منطری جی ہو کسان کا نام لینا شروع کر رہا ہے چاہ تک چھے ہزار روپے کا سوال ہے یہ کئی بار ایک بار دے دیا چھے ہزار روپے دو تو ہزار روپے کر کے دیے جارے ہیں کتنی بار دیا جائیں گے ایک بار دے دیا کہ چھے ہزار روپے ہیں اس کو بات بات کے دے رہے ہیں وہ تو بہت دن سے چل رہا ہے یہ شروع بات چھے ہزار روپے کی نہیں ہے بات ہمارا جو سوال ہے جو بھارت سرکار نے ایم ایس پی تہہ کی ہے کیا اس پہ دیس میں خرید ہو رہی سرکار تو دعویٰ کر رہی ہے سرکار دعویٰ کر رہی ہے چودہ فصلوں کے باقاعدہ ایک فیرس جاری کی سرکار نہیں نہیں کون سی جاری کری جی آپ بدے پردیس میں دیکھ لو چنے کا ریٹ چونتیس روپے بتیس روپے کلو کی خرید وہاں پہ ہو رہی کہاں خرید ہو رہی ہے دیس میں ایک ہی قانون بن جائے کہ ایم ایس پی سے نچے پہ دیس میں خرید نہیں ہوگی اگر خرید ہوگی تو سجا کا پردان ہوگا بڑا قانون یہ بنا دو کہ فصلوں کے بھاؤں ملیں گے ہم کو کر جانے ہی چاہیے ہم کو بھاؤں چاہیے قریب چار پانچ لاکھ کروڑ روپے کی فصل برباد ہوتی ہے ہماری کم ریٹ میں ہم دیتے ہیں آپ یہ قانون بنوا دو پردان منچین سے ہم نے کہا ہے ہم نے سرکار اسے کہا ہے کہ آپ دیس میں یہ قانون بن جائے کہ کم ریٹ پہ دیس میں خرید نہیں ہوگی اس کے لئے قانون آپ کو بنانا پڑے گا ہم اور جتنی بھی سبسیڈی ہے اور ڈائرکٹ سبسیڈی کسان کے ایکاؤنٹ مجھائے آپ وہ نقصان کی بھرپائی آپ ہماری کرواؤں بھر سرکار دے رہی ہے دو ہزار روپے تو دے رہی ہے نا دو ہزار روپے سال میں تین بار اجھا تین بار دے رہی ہے چنے پہ سے اور مسور پہ سے تین ہزار ساڑھے تین ہزار روپے پر کوئنٹل اس میں کم دے رہی بھئی مسور کا بھاو کیا ہے چنے کا بھاو کیا ہے چنے کے لئے کسان آندولن کر رہا ہے رہاستان سے کسان دلی کی طرح پٹ رہا وہ چنے لے کر پٹ رہا ہے کیا بیہار میں خرید ہو پار یہ بیہار میں مسور کا جو ریٹ تھا وہ بیس روپیا کلو وہاں پہ خرید ہوئی دو ہزار روپے کوئنٹل مسور کا کیا بھاو ہے اڑت پندل کھنٹ میں جو یہاں سے 800 کلو میٹر یہاں سے 500 کلو میٹر دور ہے دلی سے اس کا وہاں پہ تین ہزار روپے کوئنٹل وہاں پہ خرید ہوئی لالیتپور کی بندی میں رات کو منڈیا چلتی ہے اور جو منڈیا ایکٹ آیا ہے کیا اس سے کسان کا بھلا ہو جائے گا ان میں سمسودھن کرنے کی جو رض ہے جب تک کسان سنگٹن سے بیٹھ کے کسان لیٹروں سے بیٹھ کے پولیسی نہیں بنے گی جب تک دلی کی چمکلی کوٹی میں بیٹھ کے پولیسی بنے گی کسان کے بھاگے کا اُدھے نہیں ہو سکتا قریم شکلہ رسپونڈ کیجئے دو ہزار روپے کی ضرورت نہیں ہے کسانوں کو کسانوں کو ان کی فصل کا معقول دام مل جائے آپ کہتے ہیں نیونتم سمرتن مولیہ ہم نے بڑھا دیا سوامی ناثن کمیٹی رپورٹ کی بات ہم نے مان لی ہے ہم نے یہ کیا ہے لیکن کسان کہہ رہے ہیں زمینی حقیقت کچھ اور ہے ایم ایس پی پر نہیں خریدی جا رہی ہے فصل وہ قانون بنا دو وہ زیادہ خوش ہوگا دیکھیں ان کا ایک اپنا پکش ہے لیکن سرکار نے کسانوں کے آئے کو دھونا کرنے کا چنتا نادرین نادر موتی جی کہانے پہلے کب ہوا سوامی ناثن آئیو کی رپورٹ تو بھائی کانگریز کے جمانے میں آگئی تھی لیکن آٹھ نو ورشن تک اس پر کام نہیں ہوا آج سوامی ناثن جی سوہم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو سفارشیں کی تھی اس میں سے ادھیکانس کو لاغو کرنے کی پرکریہ کھی گئی ہے اور لوگوں کسانوں کے ادھیکانس جو اپتباد ہے ان کے دام دھوگنے کیے جائے اس دشاہ میں کام ہو رہا ہے آج اگر اپی اوز اگر بنے گے کھڑے ہوں گے آج اگر جو ہے پوڈ پوسیسنگ یونٹس گاؤں گاؤں میں کھڑے ہوں گے کوڈ چین سٹوریج کھڑی ہوگی دو ہزار بائیس تک ہو جائیں گے یہ دو ہزار بائیس تک آئے کو دھوگنی کرنے کا لکش ہے دو سال بچے ہیں دو ہزار روپے دینے سے دھوگنی ہو جائے گی ہے چودریجی چودریجی اسی دشاہ میں اسی دشاہ کو اسی لکش کو حاصل کرنے کی دشاہ میں ستت کردم اٹھائے جا رہے ہیں جب تک انفرسٹرکچر نہیں ہوگا جب تک کسان کے مال کا اچھت خریددار اس کے حساب سے اس کے کھیت میں ہی اس کا مال بک جائے جب تک اور اس کے کھیت سے اس کے فصل سے فوڈ پروسیسنگ انہوں نے اس کے گھر کے آس پاس جب تک نہ ہو تب تب کولڈ سٹیلیں جب تک اس کو اپلوب دنا ہو تب تب کسانوں کی آئے کو دھوگنی کرنے کی بات کی جا سکتی ہے تو یہ دو سال میں بن جائیں گے میں یہی تو پوچھ رہا ہوں دو سال میں پورا دار بود نانچہ کھڑا ہو جائے گا سندی بھائی اسے کارنٹی کارڈ لے لے دو سال میں اب اسے ہی پونڈ بھروا لوں ہم ان کو دیں گے دو سال میں دوگنا کر دو دوگنے کی بات کر رہے ہیں یہ ڈیڑھ گنا دے تو ہم کو ٹھیک ہے ڈیڑھ گنا کی بات کر رہے ہیں ڈیڑھ گنا بہت سارے مل رہا ہے بہت ساری فصلوں کا ڈیڑھ گنا مل رہا ہے لیکن اس کو ہم دوگنا کرنے کے پر ہمارا سنکل پر ہم پورا کریں گے اب بڑے کسان تو کہہ سکتے ہیں کہ صاحب ان کو چھے جار روپے ہمارے لیے کچھ نہیں ہے لیکن جو چھوٹا کسان ہے اس کے لئے چھے جار روپے جب فصل کے سمیں بہت سمیں ہوتا ہے اس میں اگر اس کو چھے جار دوہزار روپے اس کی اکاؤنٹ میں آتا ہے تو اس کا کچھ کام ہوتا ہے آج کل ڈیزل ڈیزل بروانے میں ڈیزل ڈالنے میں وہ دوہزار روپے جارہے ہیں بہت چھوٹی کہہ سکتا ہے لیکن چھوٹی کسان کے لیے پریم بھائی وہ دوہزار روپے بہت کام کی ہوتی ہے تیہتر چوہتر روپے ڈیزل بکھرا ہے اسی بھی پار کر گیا تھا وہ ڈیزل بروانے میں ہی نا انجن میں بجلی تو آتی نہیں گاؤں میں اسی میں دوہزار روپے کھپ رہے ہیں آج کل نہیں نہیں اچھا پرشن ہے آپ کا بجلی آتی نہیں گاؤں میں یہ آپ اخلی سی نیادوں کے کارکال کی بات کر رہے ہیں کارکلی سی راجعوں کر رہے ہوئے میں جیس اتر پردیس سے آتا ہوں جیس مہاراست سے آتا ہوں اتر پردیس میں تو بجلی کی سمجھ سے اب کسان شکایت نہیں کرتا بجلی دو تین ورشوں میں ہاں مہاراستر میں چونکہ یہاں کانگریس آ گئی ہے تو کسانوں کو بجلی کے بلتیونہ چاہونہ دے دیا ہے ہمارے جیسے سامان گریست میں چار کنہ بجلی کے بل بھر رہے ہیں آپ نے بہت اچھا مطاہ اٹھایا مہاراست کے کسانوں کے دودھ کا وہ آندولن چلا کر رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی چلا رہی ہے اور کسانوں کو دودھ کا بھاؤ دے کون نہیں رہا ہے کانگریس کیونکہ یہاں پر جو مل کوپریٹیو فیڈریشن ہے کوپریٹیو فیڈریشن پر کبزہ کس کا ہے کانگریس نسی پی کا ہے منتری کون ہے بھالا صاحب پارٹیل کس کے ہیں کانگریس کے ہیں اور آج دن تک یہ آندولن کے باوجود سرکار نے کسانوں کے جو دودھ پادر کسان ہیں ان کی بات سننے کے لئے ان کو نمتری تک نہیں کیا وہاں بات تو بہت صحیح کہہ رہے گی بھائی دودھ کی عدیہ بہاں کون رہا ہے وہاں پاون روپے جو ہے وہ کنجیور پی کر رہا ہے بہاون روپے پی کر رہا ہے اور اگر کسان جو دودھ پادر اس کو پندرہ روپے مل رہا ہے تو پہتیس روپے کی ملائی کھا کون رہا ہے یہ کانگریس ہی کھا رہے ہیں صاحب کانگریس ہی کھا رہے ہیں کسانوں کو معقول قیمت مل رہی ہے آپ نے سوامی ناتھان آیوگ کی بھی بات کر دی اس میں تین فارمولے تھے اور اس میں زمین کی قیمت آپ کی محنت کی قیمت وہ سب لگا کر دے رہے ہیں آپ دے رہے ہیں ہمارا تو سنکلب اسی دشاہ میں ہے سنکلب ہے نا نہیں دے رہے نا ہم نے کہیں سے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم دو گناہ دے چکے ہیں لیکن دو گناہ دینے کی دشاہ میں جو ٹھوس قدم اٹھائے جاتے ہیں نہیں وہ پچاس فیز بھی اٹھا دینے کی بات وہ پچاس فیز بھی کس قیمت کے اوپر دینا ہے سوال یہ ہے وہ ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے راجیب تیاغی کسانوں وہ اب پراتھ مکتہ دی جا رہی ہے اس بات کو ڈینائے نہیں کیا جا سکتا لیکن کسانوں کو پراتھ مکتہ دینے میں دو ہزار روپے دے دینا یا انفریسٹرکچر فنڈ بنے گا ایک لاکھ کروڑ کا اس سال دس ہزار کروڑ دیے جائیں گے اگلے سال تیس ہزار یہ بڑی ایک لمبی پرکھریہ ہے اس میں وقت لگے گا کسان ابھی وقت کے لیے تیار ہے کیا سندیب جی آپ کی ڈیویج پہ آپ سم گاؤں سے آتے ہیں اور راکیش ٹھکیل جی بیٹھے ہیں اور پنڈی جی دیونت جی بیٹھے ہیں یہاں پر جو کی ایکسپرٹ ہیں کسانی کے چھتے کے اور جو وشیش ان سے ساری چیزیں بتایا میں یہ کہنا چاہتا ہوں وعدہ تھا کسانوں کی آئے دھنڈی کرنے کے دو ایر بائیس تک وعدہ تھا کاؤس پرائز پہ پچاس پرٹیشن بینیفٹ جوڑ کر کے ایم ایس پی دینے کا کیا سرکار نے وہ پورا کیا یہ چھیک ویسے ہی ہے جیسے دو کروڑ روڈ گارڈ کی بات بھی تھی ایم ایس سبی سیکٹر کو بہتر ممسطہ لینے کی بات بھی تھی کسانوں کو بہتر ممسطہ لینے کی بات بھی تھی محلاؤ کی سلکشا کی بات بھی تھی لیکن وعدہ بادہ ہی رہ گیا وعدہ تیرا وعدہ جوٹا تیرا وعدہ وعدہ پہ تیرا مارا گیا کسان یہ سیدھا سارا میننے سارے چیزیں اس لیے کہیں کہ ایدب آٹی اندر پارٹی کے پرمکتہ اگریکلچر سنسل دو یار گیارہ بانہ موسیقی 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 راجیب تیاغی موٹی موٹی آپ مجھے بات بتائیے دودھ کی ندیاں بہنے کی میں نے بات کی آپ اس بات کو ڈنائے کریں گے پندرہ سے اٹھارہ روپے پرتی لیٹر دودھ خریدا جا رہا ہے نا کسانوں سے مہراشتر میں اور دیری کوپریٹیو پر قبضہ کس کا ہے ان سی پی اور کانگریس نام لے کر بتاؤں وہاں کے بڑے نتاؤں کے بالا سائی پوراٹ آپ کی پارٹی میں ہے جہنٹ پارٹل ہیں ان سی پی پارٹی میں بڑے ڈیری کوپریٹیو چلاتے ہیں نہیں چلاتی چودری ساتھ ہم لوگ یہاں پہ نا تو ایک پرٹیکلل سٹیٹ کی بات کر رہے ہیں ہم ڈیرز کے چودہ کروڑ کی سالوں کی بات کر رہے ہیں مجھے صرف آپ ایک میں نے چاہ دیتی یہ بہت سپرس میں کہنا جاتا ہوں میرے مطر نے کہا کہ ہم نے کس پرٹی پیسٹ دیا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنبڑی دو دو یار تیرہ چودہ میں ڈیجل پر تین روپے چھپن پیسے پرتیکلیٹر ایک سائنس ڈیوٹی ہوا کرتی تھی انیس بیس میں وہ بڑھ کر کے ایک سائنس ڈیوٹی پیسے کیسے ڈیجل پر ہو گیا کیسے جواب دیتے ہیں دوسری بات میں کہا چاہتا ہوں بس دو یار چودہ میں یادی دی اے پی کا ایک کٹا ایک ہزار پیسٹر روپے کا ہوا کرتا تھا وہ دو یار بیس میں چوبہ سو پٹاس کا ہو گیا اور یہ پہنی سرکار ہے آجادی کے بعد جو انگریجل سے بری ہے میں اس نے کہنا اس بات کو انگریجل رنڈیل کی کھیٹی پر تیشت روپ سے پٹی بن بھی لائے گا پریم شکلہ رسپونڈ کیجئے کسان کے لیے ایک منٹ کسانوں کے خان پر کسانوں کے خان پر جی پریم شکلہ رسپونڈ کیجئے یوریا ہو پٹاش ہو ڈیزل کی بات ہو ہر چیز ہر چیز تو میں بھی ہو رہی ہے کہیں کرپا کر کے مجھے بتائیں کہ کیا دو ہزار چودہ تک کسانوں کو بینا لاتھی ڈنڈا اور گولی کھائے گیا خان ملتی تھی کیا نیم کوٹڈ یوریا کس کے جمانے میں آئی آدھرڈی موڈی جی لے آئے وہ ہو چکا تھا پہلے یوریا آدھے ہی یہ فیکشل بات ہوتی ہے میرے شو میں نیم کوٹڈ یوریا کا کام دو ہزار گیارہ سے جاری تھا صاحب کا کتنا پرسنٹیج ہوا اب یہ یہ جواب کرنے لگتے ہیں کتنا 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 آپ جانتے ہیں جو میں چاہ رہا ہوں سب سے اور اس کو آٹھ دو ورشوں تک کیوں نہیں لاغو کیا گیا یہ بات کہی ہے کارن یہ تھا کیونکہ نیم کوٹڈ یوریا اگر آتی ہے تو جو یوریا کو پوری طرح سے کالا باجاری کے حوالے کرنے کا کوکرت کرنے والے جو ریکٹ تھے ان ریکٹ کا سندکشہ کون تھا سوال جو کال جاتے ہیں سوال یہ ہے خاد کے دام ہو بیج کے دام ہو خرپتوار ناشکوں کے دام ہو سب کے دام بڑھ رہے ہیں راجی تیاغی جی کرپا کر کے آپ بتائے کی بھائی آز آپ کتم کچھ نہیں کر رہے ہیں ڈیڑھ ورسوں میں اگر بیان میں ہت جار کرو روپے کسانوں کے کھاتے میں جا رہے ہیں آپ کے دس ورشوں میں کسانوں کو کتنا دھن آپ نے پہنچا دیا کتنا ان کے کھاتے میں ڈال دیا نہیں یہاں پر یہی بات تو راکھوش تکیت کہہ رہے ہیں کسانوں کو دو ہزار روپے نہیں چاہیے نہیں نہیں ان کو نیونتم سمرتن مولیہ دے دیجئے آپ تو لوگوں بے ہوگی سرکار لوگوں انمک سرکار چلا رہے تھے آپ کرپا کر کے بتائیے نا کسانوں کے کھاتے میں آپ کے دس ورشوں کے کارکال میں کتنے دھن آپ نے ڈال دیا بھارتی جلتا پارٹی تو آپ کے کسانوں کو دیجئے نا جارنٹی بیان میں اچار کرو روپے گیاشی کسانوں کو ڈال دیتے ہیں آپ جو ہے کھیرات نہیں چاہرہ کھیرات نہیں چاہرہ کھیرات نہیں چاہرہ ہے پریم شکلہ اسی پر تو چرچہ کر رہے ہیں اس کو بجبوطی پردار کرنے دی کھیرات پر تو لوگوں رکھ رہے تھے ایک کانون بنا دیجئے دیش بر میں نیونتم سمرتن مولیہ سے نیچے کوئی خریدی کرے گا وہ جیل میں جائے گا کسانوں نے اکیلے مہارات میں آپ پتے کیے کیا روکنے کے لیے اپا ہے راہل گاندھی کیوں نہیں ہے نہیں نہیں ایک میں سمپل سی بات پوچھ رہا ہوں ایک منٹ دیویندر شرمہ دیویندر شرمہ نیونتم سمرتن مولیہ پر جو یہ راجنیتی ہوتی رہتی ہے الگ الگ دعوے کیے جاتے ہیں نیونتم سمرتن مولیہ سے نیچے جو خریدے گا کسان کی فصل وہ جیل جائے گا یہ قانون بن جائے بات ختم ہو جائے گی نہیں دیکھیں ابھی جو آپ نے شروعات میں کہا تھا سندیب جی کہ کسان نے دیش کو بچایا ہے لیکن کسانوں کو کون بچا رہا ہے مجھ لگتا کہ وہ بہت اہم سوال ہے جس کا مجھ لگتا کہ ہمیں بڑی سیریسلی اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرنی چاہئے آپ کا جو سوال ہے اس لیے بھی مہتپورن ہے کہ ایک سٹیڈی کہتی ہے اوی سی ڈی کی دو ہجار اور دو ہجار سولہ کے بیچ میں بھارت کے کسانوں کو پینتالیس لاکھ کروڑ روپے کا نقصان ہو یہ اوی سی ڈی کی سٹیڈی ہے ایک ریئر کے ساتھ میں سولہ سال میں پینتالیس لاکھ کروڑ روپے کا اس کے بعد نیدیایوں کی رپورٹ کہتی ہے کہ پچھلے سات سال میں جو گروت ریٹ ہے انکم کا وہ نیر زیرو ہے زیرو پوائنٹ فور پرسنٹ ٹو بی اگزیکٹ ایوری ایئر آدھے پرسنٹ سے بھی کم ان کی گروت ہوئی ہے ایک اکنومک سروے جو دو ہجار سولہ کا وہ کہتا ہے کہ ستارہ راجعوں میں کسان پریوار کی آسٹن آئے بیس ہجار روپے سال کی ہے یعنی ستارہ سو روپے سے کم میں آدھے دیش میں کسان گزارہ کرتے ہیں یہ تینوں رپورٹ کو اگر ہم دیکھنے تو ہمیں سمجھ آئے تھا کہ کسان کی دینیو سوچیشن آج اتنا جو ہمارے سامنے ہیں وہ کتنی سیریرز ہے کتنی سیویر ہے یہ سرحانیہ ہے کہ انڈی اے نے ایک پی ایم کسان سکیم کی شروعات کی دو ہجارہ اٹھارہ میں اور یہ بہت ہی قابلی تعریف ہے جیسے یو پی اے نے منرگا لانچ کیا ایسے ہی انہوں نے پی ایم کسان سکیم کی اور وہ اتنے سالوں کا سٹرگل جب میں نے پہلی بار میں جب بولتا تھا کسانوں کو ڈائریکٹ انکم سپورٹ ملنی چاہیے تو دیش کے اکانومیس میرے پہ ہسا کرتے ہیں لیکن بڑا اچھا ہوا کہ سرکار نہیں یہ کیا لیکن جو ہم چھے جار دے کی بات کر رہے ہیں وہ ماتر پانسو روپے ہر مہنے کا ہے پانسو روپے ہر مہنے میں آپ کیا سوچیں گے کہ کسان کے انکم بڑھ جائے گی یا کسان کا قائب بڑھ جائے گی یہ صرف اس کا اوبجیکٹیو یہ تھا ابھی تو یہ شروعات ہوئی ہے اوبجیکٹیو یہ تھا کہ جتنی کھانا کرتی کرنی ہے ہم نے کسانوں کو جو دام نہیں دیئے ہیں اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ ہم اس کا نہیں سرکار کیا رہی ہے ہم دام دے رہے ہیں پریم چکلہ یہاں پر تال ٹھوک رہے ہیں ہم نیونٹن سمرتن مولے دے رہے ہیں آپ نے وہی بات میں اس کو دوارہ اسی پہ آتے ہیں یہ سب اس کو بیکٹ پر رکھتے ہوئے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایم ایس پی جو ہے دیش میں صرف چھے پرسنٹ کسانوں کو ملتا ہے چوراندے پرسنٹ کسان جو ہیں بیسے ہی مارکٹ کے اوپر اگر مارکٹ ہوتی اتنی ایفیشنٹ ہوگی تو آج کسان کی دردشہ جو ہے وہ نہیں ہونی تھی اتنی طریقے سے جو آتمتیاں ہو رہی وہ نہیں ہونی تھی یہ بھی ہم سب جانتے ہیں ایم ایس پی جو سرکار دے رہی ہے وہ دو فصلوں میں ہم دیلیور کرتے ہیں کیونکہ وہ دو فصلوں میں سرکار دیلتی ہیں وہاں پر بھی اگر ہم سٹیڈیز دیکھتے تو بتایا جاتا ہے کہ ادھک تر جو پر سین ہوتی ہے وہ منڈی کے باہر ہوتی ہے وہ پرائیوٹ ٹریڈ کو ہوتی ہے سوائے پنجاب اور یا جو گرین ریوشن بیلٹ کے جو ایڈیاز ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں نہیں پر آپ سرکار دا رہی ہے آپ جہاں چاہیں وہاں بیچیں تو اچھے دام ملیں گے پھر تو کسان کو یہ بات آپ نے بڑی اہم کہی ہے کہ تین جو ادھیا دیش ابھی آئے ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سرکار کے لیے آزادی ہے جہاں بیچیں جہاں بھی مرجی بیچیں اس سے اچھا کام ملے گا میں اس کے لیے تھوڑا سا اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں سمجھانا چاہتا ہوں امریکہ اور یورپ میں یہ تو سات دشکوں سے چل رہا ہے کہ وہ ون کنٹری ون مارکٹ نہیں ان کا تو ون ورلڈ ون مارکٹ ہے اس کے بابزور بھی سب کچھ اوپن ہے وہاں پر ایم نیس پی نہیں ہوتی ہے وہاں فیچر ٹریڈنگ ہوتی ہے وہاں پر کانٹیٹ فارمنگ ہوتی ہے وہاں بڑی بڑی کمپنیاں بگ ریٹیل والمارٹ اور ٹیسکو یہ سب ہوتے ہیں جن کے اوپر کوئی سٹاپ لیوٹ نہیں ہے اس کے بابزود بھی سندیب جی امریکن کسان جو ہے آج اتنے اس میں کرجے میں ہے کہ چار سو پچیس بلین ڈالر کی بینک رپسی ہے امریکہ میں صرف بے امریکہ میں یہ حالات اور جو سویسائیڈ ریٹ ہے امریکہ میں وہ پہلیس پرسنٹ گوہن میں جادے ہے بجیسپت کی شہروں میں کہنے کا مطلب یہ ہم نے پولیسی تو کٹ ٹیسٹ کر لی امریکہ سے پر یہ نہیں بتایا کہ امریکہ میں اتنا بھینکر کریسز کیوں ہیں اگر یہ ون کنٹری ون ورلڈ یا ون مارکٹ ہوتی سمجھنے کی بات یہ ہے جیسا کہ پہلے ٹکیس صاحب نے کہا آپ تین ادھہ دیش لے کے آئے ہیں کوئی بات نہیں لیکن آپ ایک چوتھا ادھہ دیش لے کے آئیے آرڈینس لے کے آئیے جو یہ کہے کہ دیش میں ایم ایس پی سے نیچے خرید نہیں ہوگی جو آپ نے بھی کہا کہ بہت بار کہا وہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے سندیب جی کہ سب ہی کہہ رہے ہیں اکانومیسٹ کہہ رہے ہیں سرکار کہہ رہی ہے بزنس وارے کہہ رہے ہیں کہ اب کسان کو جادے دام ملیں گے کسان کو بشواس دلانے میں ہم کیوں سنکوچ کر رہے ہیں مطلب یہ آپ ادھیا دیش لہ رہے ہیں اور یہاں پر سواگت کر رہے ہیں دیویندر شرما وہ کہہ رہے ہیں چوتھا ادھیا دیش لے آئیے نیونتم سمرتن مولے ہے اچھا اچھا پرستاو ہے دیکھئے دیویندر شرما جی گیانی بکتی ہے سکھ شیطر کے گیانی بکتی ہے ان کا جو پرستاو ہے سرکار اس کو بھی بیچار کرے گی بھائی چھے پرسنگ کی لوگ نیونتم سمرتن مولے پر دام بیچ پا رہے ہیں یہ تو سرکار کا اکڑا ہے نا یہ کہہ دینا کہ پورے دیش میں یہ لاغو ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے چھے فیزدی بیچ پاتے ہیں باقی جانا پڑتا ہے آڑتیوں کے پاس اور وہاں پر ان کے ساتھ جو کھیل ہوتا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں نہیں اس لئے آڑتیوں کے آڑتیوں کے بیڑیوں سے مکت کرانے کی دشاں میں ہی جو این ایم جیسا پلیٹ فارم جو کلیٹ کیا گیا پورے دیش کو ایٹھ بندی میں تبدیل کرنے کا جو بریاس ہے آڑتیوں کے بندن سے مکت کرا کر کسان کو کرز مکت کرنا ہے یہ اس کا عدیش ہے ٹھیک ہے تو راکیش تکیت آندولت کیوں ہیں آپ کی یونین آندولت ہے شیرومنی اکالی دل پنجاب میں آندولت ہے ابھی تک بھئی چھائی فیزدی آپ دے پاتے تھے سرکار کو وہ ایم ایس پی دیتی تھی آپ کو باقی نہیں ملتا تھا اب مل جائے گا آپ کہیں بھی بیچیے آپ پسچی میں اتر پلیش کے ہیں اپنا مال آپ کرنا تک بھی جا کر بیچ سکتے ہیں نہیں نہیں بیلکل بیچ دے گا جس کے پاس میں دس کونٹر لگے ہوئے ہیں جو کسان ہیں وہ کرنا ٹک جا کے بیچے گا اس کا دوسری اگر تو بکھنی رہا پاپ پا تو اس کی خرید ہو نے رہی ہم نے تو یہ کہا کہ آپ ایک چھے پرسینٹ لوگوں کا ہی بھلا کر دو میرا ایک دوست ہے ڈلی میں راجو گوتم اس نے کہا جی آپ دودھ کیا بہاو بیچتے ہیں گاؤں میں بگا بے دودھ بیس کا پچیس روپے پندر روپے کہ لگے تھی ہم یہاں ساٹھ اور ستہ روپے خریدتے ہیں اور ایک سو تیس اور ایک سو بیس کلومیٹر کی دوری پہ یہ بیچولوہ کون ہے جب تک سرکار اس بیچولوہ کو نہیں ڈھونڈ پائی جو یہ آپ ڈھونڈ لے گی کہ پورے دیشما آپ بیچ لو دیکھو یہ پوری پولیسی ان کو پدلنی پڑے گی ہم کو دینا پڑے گا اندیس سو سٹھ سٹھ میں کس چیز کا کیا بہاو تھا ہم تین کوئنٹل کی ہوں بیچ کے ایک تولہ سوننا خرید رہتے تھے ہم جو گاؤں میں مزدور رہتا تھا اس کو پچاس دن اپنے کھیت میں کام کرنے کے بعد میں وہ ایک تولہ سوننا خرید سکتا تھا تو گاؤں کا مزدور بھی مجبوط تھا یہاں پہ ہم ایک کوئنٹل کی ہوں بیچ کے تین تین ہزار اپنے بھٹے کی کھرید سکتے تھے کیا اس ایکوانٹل میں آج جا سکتے ہیں کسان کی ستیتی اس لیے خراب ہوئی کہ اس کے حساب نہیں اس کا لے گیا اپنے مارکٹ کو بہت اوپر لے گئی اس میں دن کو نقصان ہو رہا ہے کنجومر کو بھی نقصان ہے اور کسان کو بھی نقصان ہے گاؤں چھوڑ کے کیوں لوگ سہروں کی طرف بھاگ رہے ہیں جو پلان ہو رہا ہے کیونکہ گاؤں کی ایکوانٹل سکون نوٹ سے ختم ہو گئی ہے اور جو لوگ ڈاؤن میں آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ لوگ ڈاؤن میں دیش کو کسان نے بچایا لیکن ان کسانوں کو جا کر تو دیکھ لو جو ویجیٹیولز کا کسان تھا وہ سو پرسنٹ برباد ہویا اس کو تو سائدہ دے دیتے اس کے لیے آپ برباد ہویا کیونکہ سادیا نہیں ہوئی مندر بنتے وہ پورا برباد ہو گیا سبزی پولٹری والے پولٹری والے مر گئے مکہ ختم ہو گئے تو ان کو بھی چاہیے ان کے لیے کہ چلو آپ گنیا کسان کو دے رہے یوں کا دے رہے دھان کا دے رہے لڑائی لڑڈ رہے جو پانچ سیکٹر جو برباد ہوئے آپ ان کے لیے کم سہم پچاس ہزار کروڑ روپیہ آپ ان کے لیے لیے کر دو ان کو ان کے جانچ کروا کے ان کو سب سے پہلے دے دو یہ راجیب تیاجی میں آ رہا ہوں آپ کے پاس پر جو یہاں پر 1967 کا ذکر کر دیا نا راکیش تکیت آپ نے دیویندر شرمہ ایک بار آپ مجھے سمجھا رہے تھے ستر کے دشک کے آنکڑوں کے حساب سے کہ کسان کیسے پٹا ہے ذرا ایک بار درشکوں کو بتائیے وہ وہ گھنٹ سمجھائیے بہت مہتپورن ہے کہ کھیتی کو کیسے سرکار نے دبائے رکھا ہے یہی ایک کارن ہے مکہت ہے جو کسان جو آج کرائیسز میں 1970 میں اس کا ایک ناپٹون کا فرقہ یہ ہے 1970 میں گیہوں کا جو مس پی تھا وہ چھتر روپے پرتی کو انٹر تھا اور پہتالیس سال بار 2015 میں یہ بڑھ کر 1450 روپے پرتی کو انٹر ہو گیا اگر ہم انکم پیریٹی نارمز کو دیکھیں تو اسی پیریڈ میں باقی جو سیکشن ہیں انکو کتنا کسی تری سے انکی سیوری بڑھی ہے یہ جو کسانوں کی بڑھ ہوئی ہے چودہ سو پچاس ہو گیا پرائیس 2015 میں وہ انیس گنا کی بڑھ تری تھی پرسنٹ نہیں انیس گنا کی اور اگر میں گورنمنٹ پرائیس کو دیکھتا ہوں تو ان کے بیسک پے اور ڈی اے ہی صرف ایک جی اگر اسی ریشو میں باقی سب سیکشن کی انکم بڑی ہوتی تو آدھے تو نوکری چھوڑ چکے ہوتے کسانوں کو جانبھوز کر انیس گنا بڑھائی بڑھتری ملی ہے اگر ان کو سو گنا بھی ملتی جو کم سے کم ہونی چاہیئے تھی گہوں کا دام میرا سو پچاس پی یا جو بھی نیونتم آج ریٹ ہے اس پہ خریدی انفلیشن کنٹرول میں رہے گی لیکن جو کسانوں کا حق بنتا ہے وہ ان کے اکاؤنٹ میں ڈائریک پلی اکاؤنٹ میں ڈال گیا یہ مجھے جانکاری تھی دوبارہ سے درشک جن کو نہیں معلوم ہے کسانوں کی آمدنی پیتالیس سال میں انیس گنا بڑھی ہے ایک تیچر کی بھی دو سو اسی گنا بڑھ گئی دیڑ سو سے دو سو گنا آم آدمی کی بڑھ گئی کسان کی آمدنی انیس گنا بڑھی یہ شرمناک نہیں ہے جب ہم جائے کسان کا نعرہ لگاتے نشیط بہت اچھا پر نشیط طور پر آتینت شرمناک ہے کیونکہ میں تو کسان کے پریوار سے آتا ہوں اور کسان کے پریوار میں جس طرح سے اپنے گاؤں کو چھوڑ کر بھاگ کر لیبر بن گیا کسان کا بچہ اپنا اپنی کھیتی رہتے ہوئے اگر آکر مہانگروں میں وہ رکشہ چلانے لگا ریڑی لگانے لگا روزنداری کا کام کرنے لگا تو اس کا کارن یہ ہے کہ کسان آپ کے دیش میں سات دس تک ستت رہی انیس ستر میں آپ نے کہا تو جائے جوان جائے کسان انیس ساکھ دوہزار چودہ تک آپ کرپا کرکے بتائیے کی سرکار نہیں آئی تھی ڈیل دوہزار روپے نہیں چاہیے جہوں کی قیمت ہونی چاہیے آٹھ نو آزار روپے سات آزار چھہسو جو یہ بتا رہی ہیں دوہزار پندرہ کے آنکھ لے کے حساب سے بتا رہے دوہزار بیس میں تو یہ پیوز نہیں کریئٹ کیے گئے ان کے لئے آزار کو ڈھانچا نہیں دیا گیا کسانوں پر آزار مرحب ڈھانچا ہوتا تو بہت ساری سبجی اور جو پیریشیپل پروڈکٹ ہوتے ہیں وہ فیٹ دیے جاتے ہیں ایک امول کھڑا ہو جاتا ہے تو آرنگ جیسا علاقہ جو ہے وہاں کسان کھڑا انیس گناہ بڑی ہے پہتالیس سالوں میں پہتالیس سالوں میں صحیح کہہ رہے ہیں دیویندر شرما کسی اور سیکٹر میں یہ ہوتا لوگ آت مہتیا کر لیتے خود کچھ ہی کر لیتے دیکھیں اگر ہم کسانوں کے آمدنی کی بات کریں تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کسانوں کے کامدنی اس ہنوپات میں نہیں پڑھی جس ہنوپات پہ بڑھنی چاہیے تھے دیکھیں ایک بات بہت اس پس کہنا چاہتا ہوں حرید کرانتی اور شوید کرانتی کرنے کے بعد جو نال مادو شاستی جو رید نے کرنے کیا تھا اس کے بعد کسان نشید روز سے ہمارے پروڑکشن سے دیکھ ہم آت مربر ہوتے چلے گئے حرید کرانتی آگئی تھی انیس بردو کی بڑھنے کا کام لیکن پریم سپیلا جی بات پہ صرف پہ اتنا کہنا چاہتا ہوں پریم سپیلا جی میں دوسری سپیلا تھی ہی بڑے ہی جن کاری میں نے اس کے اٹھا ہے کہ ہمارے گی اس کی 78% جنسکیہ ابھی بھی گاؤں دھیار پہ رہتی ہے بڑھ دویار بیس اکیس کے بجٹ میں جنکالیاری کاری یوجناہوں میں سرکار نے 38000 کروڑ کی کٹھوٹی کی فور سبسیڈی فور سبسیڈی پہ 78000 کروڑ کی کٹھوٹی کری خاص سبسیڈی جو بہت مہتبون ہے کسال کے لیے اس میں 8687 کروڑ کی کٹھوٹی کری اور مندرے کا کے بجٹ میں 502 کروڑ کی کٹھوٹی کری ان سب پہ جوٹ دیں گے تو ایک لاکھ بچی سیار کروڑ کی کٹھوٹی سرکار پہلے ہی دویار بیس اکیس کے بجٹ پہ کٹ چکی ہے اور سرکار ایک لاکھ کروڑ کا جنجونا جنگا کٹھ رہی ہے تیسری بات میں کہا جاتا ہوں کسال کے کرس کے بارے میں کسال کے کرس میں بارے میں جو لیٹسٹ آکڑا ہے جو رکھارا انیس کا یہ دیگی کوٹل کرس کا جو لیٹسٹ آکڑا ہے یہ سرکار انگریزوں سے بری سرکار ہے اس سرکار نے کسالوں کے ٹریکٹر پہ کسیانوں کے استعمال کرنے والے کسالوں کے ٹریکٹروں کے ٹائر پہ اور انگیہ کھیتی کے اپنے پہ جی اسٹی لگانے کا کام کے لیٹسٹ آکڑا ہے فسل بیما یوزنہ کا میرے میں اتنے ادھیکر کر رہے تھے لیکن یہ بتانہ بھول گئے کہ فسل بیما یوزنہ دویا سورہ سترہ سے لے کے دویا انیس کھڑک 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 کسالوں نے پریمیم گیا چھہیس کروڑ کا اور کسالوں کو ملا بہتر ہیان کروڑ باقی چھہبیس ڈیار کوڑ ہیں وہ کمپیوں کی کی میں چلا گیا اس کے بارے میں میری میں پستہ رہیں گے ٹھیک ہے آپ بہت آنکنے لے کر آئے ہیں خادیاں اپادن در بنت ایک white饭ね ہوا دیش میں اس کے آنکر لے جاننا بھی جарوری ہے Americaじゃない Да تیرا چودا تک جب ہماری سرکارتی پاک فتیشت کی درصے خادیاں ہمارے دیش کا کسان و نے پڑھایا اور انڈیا کے ٹائم پہ مودی سرکار کے ٹائم پہ دویٹ چھوڑا سے لے کے اتنے آنکھڑے بتا رہے ہیں کسانوں کو نہیں سمجھ میں آئیں گے آنکھڑے موٹی بات کی بات کیجئے ایسی بہتشاہ میں بات کیجئے کسانوں کو سمجھ میں آئے سرکار جو بات کر رہی ہے سرکار جو بات کر رہی ہے اس پہ ایک بات کہتاو دنکر کی دیکھ کرے جا فار کرشک دے رہے اردہ شوڑیت کی آتی ہے بہباب کی اچھی دیوارے تو بہباب کی اچھی دیوارے بھاتن در پارٹی کی سرکار ادھیوں پتیوں کی بنواری ہے گیارمند چھلت کو کھولا چھوڑ رکھا ہے ماندرے کا کبھر ایک دیویندر شرما سکین پر دیویندر شرما پر جو یہ ایک منٹ اب میں نے سن لیا دیویندر شرما کشی انفرسٹریکچر فنڈ پر اب ایک لاکھ کروڑ روپے خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے کسان ریل اب شروع بھی ہو گئی ہے ممبئی سے بحار بھی جا رہی ہے بھندارن کو لے کر یہاں پر باتیں کی جا رہی ہیں کول سٹورج مارکٹنگ سو بدھاؤں کا وکاس کرنے کی پردان منتری اب خود بات کر رہے ہیں تیہتر سال آزادی ہونے کو آئے آزادی کا جشنہ منانے والے ہیں اب سے چھے دن بعد یہ باتیں میں نے پہلے بھی بہت سنی جب میں سکول کالج میں تھا تب بھی یہ باتیں ہوتی تھی یہ ہو بھی پائیں گی یا یہ ایک جنجنہ ہے سرکاریں کوئی بھی سرکار ہو آج کی ہو پہلے کی ہو وہ جنجنہ دکھاتی رہتی ہیں کسان وہی کام کرتا رہتا ہے لیکن ہمیں اس میں سمجھنا یہ ہے سندیب جی کہ یہ جو ایک لاکھ کروڑ روپے ہے یہ ویلکم ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ ابھی کوئی نئی بات نہیں ہے اس میں ادکتر چیزیں تو ہم پچھلے پانچ چھے سالوں سے الگ الگ پجٹ میں سنتے جا رہے ہیں ہاں اب اب کر کے ایک پیکج ہمیں دے دیا ٹھیک ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اگلے دو سال یا پانچ سال میں یہ پورا اگر ڈیلیور بھی ہوگا کہ اتنے سال ہمیں لگ جائے گے اور یہ جرورت ہے کہ ہم اگری کچھر میں انفرسٹر کریٹ کریں اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے دو جار گیارہ بارہ اور دو جار ستارہ ڈھارہ کے بیچ میں ویزر بینک آف انڈیا کہتا ہے کہ اگری کلچر چک نہیں ہے لیکن مجھے رہتا ہے کہ سب سے اہم جو سوال ہے وہ ہے کسان کی آئے کا اب یہ ایف پی اوز اور سٹارٹ اپس کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے بہت ویلکم ہے یہ سب کچھ کیا یہ امریکہ میں سٹارٹ اپس نہیں ہے کیا امریکہ میں یہ سب سسٹم اپریٹ نہیں کرتے ہیں کیا کارن ہے کہ امریکہ میں چار سو پچیس بلین ڈالر کا بینکرپسی اماؤنٹ کھاڑا ہے کسانوں کے سر پہ آج یہ کیا کارن ہے اس کا مطلب ہے کہ جو ایف پی اور سٹارٹ اپس ہیں ادھکتر اس میں سے آپ دیکھیں گے وہ بھی میڈل مین کا ہی ایک روپ ہے وہ میڈل مین کا روپ ہے آپ ایک پرانا جو میڈل مین ہے جس کو آپ کہتے ہیں وہ تو آپ کو اچھا رہتا ہے لیکن جو ٹائی اور سوٹ مین کے آئے گا وہ آپ کو اچھا لگے گا میں دیکھ رہا ہوں سارے دیش میں بڑی خوشی ہے اس بات کی لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کیا امریکہ کو اتنی سمجھ نہیں تھی کہ وہ بھی اسٹارٹ اپ امریکن فارم بیرو فیڈریشن کے حساب سے سندیب جی یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹائنٹی ون پرسن فارمرز بینک راپٹ ہو گئے ہیں امریکہ میں یورپ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہر منٹ میں ایک کسان کھیٹی چھوڑکے جا رہا ہے یہ بہت پہلے کا ڈیٹا ہے کہ اتنی سبسیڈیز ہونے کے بابز ہوتی یعنی جو مارکٹس ہیں وہاں پر اوپن مارکٹس ہیں وہ سرکار کی سبسیڈی پٹی کی ہوئی ہیں دوہزار سرکار یہاں پر ایک منٹ دیویندر شرما راکیش ٹکیٹ سرکار اب یہاں پر کہہ رہی ہے کسانوں کو ہم ادھیمی بھی بنائیں گے سٹارٹ اپس کا جو ذکر کر رہے تھے دیویندر شرما کہ ہم ادھیمی آپ کو کاروباری بھی بنائیں گے اب آپ دو کروڑ روپے تک لون لے سکتے ہیں لون میں تین پرسنٹ کی چھوٹ مل جائے گی انٹریس سبونچن مل جائے گا اب مجھے بتائیے جتنی میری جانکاری ہے درست کیجئے گا اگر غلط بتا رہا ہوں ایک بھی گے پر بیس ہزار روپے کا لون لے سکتے ہیں نا اس سے اوپر تو ملے گا نہیں اور کسان کے ہاتھ میں آج کی تاریخ میں آٹھ دس بھی گے والے کسان گھوم رہے ہیں سارے زیادہ تر وہ چاہ کر بھی دو لاکھ روپے سے اوپر کا لون نہیں لے سکتا اور دو لاکھ بھی نہیں ملیں گے اس میں بھی کسی کی جیب میں کچھ پیسہ ڈالنا پڑے گا غلط تو نہیں کہہ رہا سرکار کہہ رہی ہے پردان منطری کہہ رہے ہیں دو کروڑ تک کا لون لے لیں گے آپ دو کروڑ تک کا لون لے سکتے ہیں جتنی زمین ہے آپ تو بڑے کسان ہیں راکیش تکیت ہاں جی آپ سے ہی سوال تھا آپ مجھے دو کروڑ کا لون دے دے گا آپ کو نہیں کہہ نہیں ملتا جی دو کروڑ روپے کا لون کہہ نہیں ملتا کسان کو کسان کو تو دیکھو کسے مکڑ جال میں پسا رکھے کہ جو ٹیکٹر ایک ہمارے پاس میں ٹیکٹر ہے 1968 موڈل وہ ٹیکٹر بھی کام کر رہا یہ پولیسی لے آئے کہ دس سال پرانا ٹیکٹر چلے گا ہی نہیں ہم ہم دس سال ٹیکٹر ہوگی بکری بڑھے گی انڈسٹری کی بڑھے گی کسان برباد ہوگا کون کسان ہے کہ جو ٹیکٹر خرید لگا یہ کسان تو یہ تھا کہ پرانا ٹیکٹر خرید گا دس پندرہ بیس سال اپنا چلا لیا یہ پولیسی لے آئے لوگن تو جو کیسی سی جو بڑھتا ہے کسان کا دو سو بیس پرسنٹ کا کسان انٹریس دیتا ہے ہم 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 نے پردار منتری جو کہا جب مونمون سنگھ تھے ان کو بتایا میں لے کر گیا ان سے میری میٹنگ ہوئی تھی میں نے کہا جی یہ یہ کسان دیتا ہے کے سی سی پہ اور ٹیکٹر خریدار یہی حال آج ہے آج بھی سوڑھار آج بھی نہیں ہوا ایک دن کے لیے سندھی بھائی کسان اگر ایک لاکھ روپے اس کے پاس میں ہے وہ ایک دن کے لیے بینک مجھائے گا اس کو جمع کرے گا اس کے پاس میں تو وہ ہے نہیں وہ دس ہزار روپے انٹریسٹ پہ لے گا دس پرسنٹ ایک دن کے لیے دس ہزار روپے اس کو دے گا جو بینک کے باہر پٹھا ہے جو دلال ہے اور وہ اس کو پیسے دے گا وہاں سے ہی ویڈڈول پہ سائن ہو جائیں گے اس کو نکال کے پھر اس کے پاس میں چل جائیں گے اور یہ ایک دن کے لیے ایک رات کے لیے دس ہزار روپے لیتے ہیں ہم نے یہ کہا سرکاروں کو اور یہ پولیس اگر چینج ہو جائے چینل کے ماں دہم سے سن لو کہ جو بینک کا انٹریسٹ ہے آپ وہ جمع کروالو ایک سال میں ٹھیک ہے صحیح بات کریں ایک منٹ اب میر پاس لاسٹ منٹ ہے تھٹی تھٹی سیکنڈز پریم شکلاؤ راجیب تیاغی پریم شکلاؤ دیمی بنانے کی بات تو ابھی چھوڑیے کسان کہاں دو کروڑ روپے کا لون لی پائے گا نہیں اس کو چونکہ پیو جب کھڑے ہوئے جب کولڈ سٹریوج کھڑے ہوں گے تو کولڈ سٹریوج کے لیے لون لے سکتا ہے وہ کولڈ سٹریوج اپنا کسان کھڑا کر سکتا ہے کسانوں کا سبو اپنا کولڈ سٹریوج کھڑا کر سکتا ہے آج تو آپ کو کچھ ملتے گے ایک ایسا اب ایسا بھی سمیتا جب کسان کو کچھ ملنے کو تیار ہی نہیں تھا کسان آج ہم بیچ سے لے کے بازار تک کسان کو ہر جہاں کیسے مدد کی جا سکتی اس کی ایک سمن میں تھی یوزنا بنا رہا ہوں ان لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہے اس کے پہلے کسان کو لے کر یوزنا تھی ہی نہیں کسان کو فصل کی قیمت نہیں مل رہی آپ پہلے سے کارکال میں کر سکتے تھے دیکھیں ایک منہ راجی تیاری سیکنڈ میں نے چودری صاحب دویار اونیس دویار بیس کے کرشی کنز کی دن کے بارے میں جکر کیا دویار بیس میں وہ کٹ گئی تھی کسان کس طرح سے بہتر ہو سکتا اس کے دو اپائے بتا سکتا ہوں کہ پر کیپٹا ہیکٹیر پروڈکشن یدی بڑھائے جائے گا کسان کا جو کی یو ایس کے مقابلے بہت کم ہیں ہالانکہ دویار تیرہ میں پچیس پرٹیشن دادے پورے ورڈ کی ہمارے ہاں ہوتی تھی بائیس پرٹیشن چاوڑ کا پروڈکشن ہم کرتے تھے تیرہ پرسنٹ بھیوں کا پروڈکشن ہم کرتے تھے لیکن ہمارے دوسری چیز ہونی چاہیے پورڈ چینج جو ہے کورڈ چینج جو ہے بننی چاہیے کیونکہ چاریس پرٹیشن ابھی بھی ہماری بیجیبر اور فروٹس جو کی جس کے معاملے میں ہم دو نمبر پر پورے دیش پر ہے اسی کے لیے ایک لاکھ کروڑ کا ایک انفرسٹرکچر فنڈ بھی بنایا گیا ہے تو کسان دیش کو بچا رہے ہیں لیکن اب کسانوں کو بھی بچانا ہوگا صرف بیانوں سے کام نہیں چلنے والا ہے آج کے لیے بس اتنا ہی نمسکار نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 24